بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے انسانی جسم کا امیون سسٹم کہتے ہیں اگر یہ امیون سسٹم سٹرانگ ہے بہتر ہے تو باہر سے مختلف قسم کی وائرسز بکٹیریا یا پیراسائیڈز حملہ نہیں کر سکتے بزاتے خود انسان کے ڈائیجیسٹر سسٹم کے اندر ایسے بکٹیریا موجود ہیں جو کہ خوراک حضم کرنے کے اندر مدد دیتے ہیں اب وہ بکٹیریا انسان کے لیے نقصان دے نہیں ہے بلکہ فید مند ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باہر سے کوئی بکٹیریا یا وائرسز بغیرہ اٹیک کرتے ہیں اور انسانی جسم کا امیون سسٹم ڈون ہوتا ہے اس کمزوری کا فیدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی بمارییں انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں اب یہاں پر آ کر جب ہم ان وائرسز اور بکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے انٹی بیو آٹیکس اور پین کلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو گڈ بکٹیریا ہیں وہ بھی ساتھ ہلاک ہو جاتے ہیں اور انسان کی امیونٹی پاور خود با خود کم ہو جاتی ہے جسے قوت مدافت کا نظام بھی کہتے ہیں اس کے کم ہونے کی وجہ سے بہت عرصہ تک بماری میں ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے جو لوگ سروائیف کر جاتے ہیں اپنی امیونٹی پاور کی وجہ سے وہ تو بماریوں سے بچ سکتے ہیں ورنہ بہت سے لوگ مینجیبل ٹریٹمنٹ پر رہتے ہیں میں آپ کو آج ہومیوپیتھک کی وہ دعا بتاؤں گا جو بنیادی طور پر انسان کے امیونٹی سسٹم کو سٹرانگ کرتی ہے اور قوت مدافت کے اندر اضافہ کرتی ہے اور بہت سے بماریوں سے بچنے کے لیے انسانی جسم کو خود با خود تیار کرتی ہے یعنی کہ جو بکٹیریا اس کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں یہ ان کی کلنگ نہیں کرتی بلکہ اس کی ارداد کے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں ان میں ایک دعا جنکو بائی لوبا ہے جو کہ نہ صرف دماغ کو طاقت دیتا ہے یہ کیوں فارم کے اندر استعمال کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی امیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے آپ جنکو بائی لوبا کو استعمال کریں کیوں کے اندر اور بنیادی جو آپ کا امیون سسٹم ہے اس کو سٹرانگ کریں اور ہر قسم کی عدویات کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آٹھ سے دس کترے ایک گھونٹ پانی میں آپ نے صبح و دپیر شام لینے ہیں کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے یہ اسابی نظام کو دماغی سسٹم کو اور جسم کے امیون سسٹم کو کافی سٹرانگ کرتی ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹو ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی